اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے اور حال ہی میں ان کے پلیٹ فارم پر ایک پاپ اپ شاپ متعارف کرائی گئی ہے جس سے آپ مرات خرید سکتے ہیں ایسا کہ ایک پاس جس سے آپ اپنے سٹیج وان اور ٹو کے چیلنج کو سکیپ کر سکتے ہیں فیفٹی پرسنٹ تک کمیشن کو کم کر سکتے ہیں یا اپنی ڈراؤ ڈاؤن لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں ابھی ایکاؤنٹ بنائیں اور پائیں 30% آف اپنے پہلے پلان پر اور انجوائے کریں پاپ اپ شاپ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب کریر سے ہوں گے اور آپ کا لاسٹ ٹریڈنگ ویک بہت اچھا گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم یو ایس ٹیک جس کو نیزدیک یا نیس انڈیٹ بھی کہا جاتا ہے جو کہ ایک انڈیکس ہے اس کو انالائز کریں گے نیکسٹ ٹریڈنگ ویک کے لیے جو کہ 19 سیپتمبر سے شروع ہوگا اور 23 سیپتمبر یونکہ 33 سیپتمبر تک جاری آئے گا ہم سٹارٹ کرتے ہیں منتلی چارٹ سے یہ ہے اس کا منتلی چارٹ ہے پہلے میں آپ کو اس کا فنڈیمنٹلی ریلیشن بتانا چاہوں گا یعنی اس کا کوریلیشن کے ہے اور یہ کس طرح آگام کرتا ہے یہ اصل میں ٹیک کی سو کمپنیز ہیں ان کا جو نیٹ ورث ہے ان کو ملا کہ یہ ایک انڈیکس بنائے ہوئے یہ امریکہ کی کمپنیز ہیں اور جو یہ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ایکویٹیز ہوتی ہیں یعنی کہ ایکویٹی ہوتی ہے ایکویٹی میں شیئرولڈرز یعنی کہ شیئرز لیتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں ان کو پھی اس پر ریٹرن ملتا ہے اور یہ جو ہے ڈالر کی سٹرنٹ اور اس کے 10 یئرز بانڈ یلز یا 30 یئر بانڈ یلز کہہ لیں اس کے اپوزیٹ موو کرتا ہے کیوں کیونکہ جب ڈالر سٹرانگ ہوگا یا بانڈ یلز بڑھیں گی یا اس میں تو کیا ہوگا کہ بانڈ یلز میں جو انویسٹر ہے اس کو ریٹرن زیادہ ملے گا تو انویسٹر یہاں سے ایکویٹیز سے جو ریٹرن ملتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو ایکویٹیز سے پیسہ نکال کے انویسٹر جو ہے بانڈ یلز میں بانڈ میں پیسہ ڈالتا ہے تکہ وہاں پر اس کو یلز زیادہ ملے گا تو جب انٹرسٹریٹ بڑھتا ہے تو ایک انویسٹر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ زیادہ ریٹرن دے ہوتے ہیں جبکہ ایکویٹیز میں ریٹرن کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی اس میں سے پیسہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کمپنیز ہیں ہنڈیڈ کمپنیز ہیں ان کا کچھ لونز بھی ہوتے ہیں تو لونز پر بھی انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو ان کا پروفٹ کمانا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ہمیں ڈاؤن فال دیکھنے کو ملتا ہے اور یہی چیز ہے جب سے ڈالر انڈیکس بڑھنے لگا ہے آپ نے دیکھا ہے بانڈ یلز بڑھنے لگی ہیں تو یہ ڈاؤن آ رہے ہیں اس میں ابھی منتلی چارڈ کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا منتلی چارڈ ہے اس نے یہاں پہ اپنی سپورٹ کو برک کیا ٹیسٹ کیا اس سپورٹ کو برک کیا ٹیسٹ کیا اب اس نے لازٹ منت سوری کیا کیا تھا کہ اس نے یہاں پہ ایک ہمیں بہت اچھی بیریش کینڈل منتلی چارڈ میں ریزیسٹنس لیول پہ ریجیکشن لے کے ہمیں دی تھی جو کہ ہمیں کلیرلی بتا رہی تھی کہ مرکٹ یا تو یہاں سے گیرے گی یا اسی ریزیسٹنس لیول سے ٹیسٹ کر کے گیرے گی اور مرکٹ نے کیا کیا اپنی اسی ریزیسٹنس لیول کو ٹیسٹ کیا اور ڈاؤن آ گئی اس میں ایک اور چیز ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ فیب کے لیول سمجھاتا ہوں اگر آپ دیکھیں یہ موو جو ہے یہ تو میٹیگیٹ ہوگی یہاں پہ دو کینڈلز آگی نیکسٹ فریش موو جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہوئی سیل کی اس کو آپ لے کے آئے ہیں اس کے لو تک اگر آپ لو تک لے کے آتے ہیں تو آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ جو ہمارے پاس فیب کا لاسٹ ایٹیسمنٹ لیول ہوتا ہے 0.618 یعنی کہ 61 پرسنٹ جو لیول ہے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اس نے اور یہاں سے یہ نیچے گیر گئی ٹھیک ہے تو اب منتلی چارٹ کے مطابق جو اس کا نیکسٹ لیول ہے وہ اس کا ڈبل باٹم بن سکتا ہے یہاں پہ یا تو یہ یہاں پہ ڈبل باٹم بنے گا یا اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ کرنے یہ آ سکتی ہے پھر یہاں پہ جب آئے گی تو ہم دیکھیں گے اگر یہاں پہ ہمیں بولش ایویڈنس ملا تو ہم اس کو لانگ ٹرم کے لیے بائے کر سکتے ہیں ادھر وائز اس کے پریکاوٹ پہ مزید نایا لو بھی لگ سکتا ہے تو منتلی چارٹ ہمیں بیرش بتا رہا ہے تو منتلی بیاس ہمارے اس میں بیرش ہو گیا اب ہم اس کو ویکلی چارٹ میں دیکھتے ہیں ویکلی سٹرکچر میں کیا کرتا ہے ویکلی چارٹ میں اس کی کیا پوزیشن ہے ویکلی چارٹ میں دیکھیں تو سٹرکچر یہ تھا اس نے یہاں سے ڈاؤن فال لیا اس کے بعد اس نے یہ لو بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لویگا ہے اس کے بعد یہ لو بنایا یہ ایک لوہگا ہے یعنی کہ سوئنگ ہائی یہاں پہ بنایا لویگاور آئی اب یہ نیکسٹ یا تو یہاں پہ ڈبل باتم بنا سکتی ہے یا پھر نیچے جا کے یہ یو ایس ٹیکچو ہے نیچے جا کے ایک نائے لو بنا سکتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نیکسٹ ویک اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویک اگر ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے پہلے یہ ریزیسٹنس لیول یہاں پہ اس نے بریک ڈاؤن کیا ٹیسٹ کیا انٹرن ڈاؤن بہت اچھا اس نے یہاں پہ فالو کیا اس کو اب اس کے بعد اگر اگر اوپر ہم نیریسٹ ریزیسٹنس دیکھیں جس پہ ہم کیونکہ یہ سپورٹ پہ ٹھائرہ نا یہاں پہ تو سپورٹ سے تھوڑی بہت ریجیکشن لے گا تو نیریسٹ ریزیسٹنس لیول ہم دیکھیں گے جہاں سے ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو سیل کریں تو نیریسٹ ریزیسٹنس لیول یہ میں نے مارکی ہوئے یہاں پہ یہ ایسے ریزیسٹنس کام کیا اس نے یہاں پہ ایسے سپورٹ کام کیا تو یہ جو لیول ہے ہمارے پاس بارہ ہزار ایک سو پچاس کے اس پاس کا لیول ہے تو یہاں سے یہ ہم اس کو اس ویک میں سیل کرنا چاہیں گے یہاں سے ہمیں سیل ملے پھر ہم یہاں پہ ڈبل باٹم تک ہولڈ کریں یا پھر نیچے آپ اس کو دس ہزار آٹھ سو کے اس پاس تک ہولڈ کر سکتے ہیں اب اس کی اگر ہم ویکلی ریزیسٹنس کی بات کریں تو جو ویکلی ریزیسٹنس ہے وہ ہمارے پاس یہ لیول رہے گا اس کی ہم پرائز کی بات کریں تو ہمارے پاس جو پرائز ہے بارہ ہزار ساتھ سو چالیس کے آس پاس اس کی پرائز ہے جبکہ ویکلی سپورٹ کی بات کریں تو یہ لیول اس ویک کی سپورٹ ہوگا اور اس میں ہمارے پاس جو پرائز ہے وہ ہے دس ہزار آٹھ سو نوے 10,890 جو ہے سپورٹ ہے ریزیسٹنس جو ہے وہ ہے 12,750 12,750 اور ویکلی بیاس اس کا ہمارا بیرش ہے اور یہ جو ریزیسٹنس لیول ہے ہمارے پاس 12,150 I think 50 let me check yes 12,150 to 70 یہ ریزیسٹنس لیول ہے یہاں سے ہم اس کو سیل کرنا چاہیں گے یہاں سے سیل کر کے آپ اس کو یہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا پروفٹ ٹارگٹ جو اس میں ہوگا وہ ہوگا 11,250 11,250 اس کے نیچے پھر یہ یہاں 10,800 تک آ سکتا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹ میں وہاں پر اس کی کیا سیچویشن ہے ڈیلی چارٹ میں ایک ایدھر ٹریڈنگ کیوں کا گلیچ آیا ہوا ہے یہاں پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اصل میں یہ جو سپورٹ ہے یہ بریک نہیں ہوئی کیوں آپ پرائیس دیکھیں 11,888 یہاں پر پرائیس ہے ٹھیک ہے یہ پرائیس دیکھ لیں آپ کلوزنگ جبکہ یہ نیچے آیا ہوا ہے 11,800 سے بھی تو اس کی اصل کلوزنگ یہاں پر ہے اس جگہ پر یہ جو کینڈل بنی ہوئی ہے یہ گلیچ کی وجہ سے بنی ہوئی ہے یہ ان کا کوئی گلیچ آیا ہوا ہے ٹریڈنگ بیو کا ابھی تک یہ ڈیلی میں سپورٹ نہیں ٹوٹی اور نیکسٹ ویک کیا ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک ہم نے اسے بیریچ دیکھا تھا ویکلی چارٹ میں بھی منتلی چارٹ میں بھی تو ڈیلی چارٹ میں بھی ہمیں یہ بیریچ دیکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے اپنے اس سپورٹ لیول کو اس کو بریک کر چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سپورٹ کو بریک کر چکا ہے اور یہ ایک ہائی یہ لوہر ہائی اور یہ لوہر ہائی اور یہ لوہر لو یہ لوہر لوز اور لوہر ہائز بناتے ہوئے ایسے یہ نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ایک structure اس کا بنا ہوا ہے اب ہم next week میں اس کو sell تو کرنا چاہتے ہیں weekly level ہم نے دیکھ لیا وہ تو swing level ہو گیا swing stop loss اس کا رہے گا daily میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس sell کے main levels ایک zone نکل رہا ہے 12000 سے لے کر 12150 کا 12000 to 12000 150 کا یہ zone ہے اس کے اندر ہم چاہیں گے ہمیں next week میں daily میں ہم اس کو یہاں سے sell کرنا چاہیں گے profit target اس support کے نیچے اگر break ہوئی تو 11800 اس کے نیچے بھی آپ اس کو hold کر سکتے ہیں 11400 اور اس کے بعد 1200 تک کے لیے ٹھیک ہے stop loss آپ اس کو اگر یہاں سے sell کر رہے ہیں 12150 سے تو کم سے کم آپ اس کو اتنا stop loss دیں کہ یہ تھوڑا بہت اوپر اگر رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے مطلب کہ آپ کا stop loss safe ہو 12400 کا یہ stop loss دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد 11400 اور 200 تک آپ اسے hold کر سکتے ہیں بہت اچھی reward issue اس میں آپ کی بن سکتی ہے ڈیلی میں بھی یہ bearish ہے لیکن اگر اس کی کوئی ڈیلی کینڈل 12800 12170 کے اوپر close ہو جائے تو پھر آپ اس کو sell نہیں کریں گے پھر یہ جو ہے 12500 اور 12870 کی طرف جا سکتی ہے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ نیکسٹ ویک میں ریٹ ایکس بھی ہیں تو اس کا اس پر negative impact ہوگا یہ مزید down جائے گا weekly old monthly بھی اس کا bearish ہے نیکسٹ ہم 4 hour chart میں دیکھتے ہیں کہ ہم intra day میں اس کو کیسے trade کرنا چاہیں گے تو یہ آگے اس کا 4 hourly chart اس میں 4 گھنٹے کے chart میں اگر ہم دیکھیں تو Friday کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے اپنی اس sporting level کو break کر چکا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے ٹیسٹ کیا and done down میں نے آپ کو بتایا تھا آپ گیا وزا سارس ہوتے یہاں کچھ bullish peeps لے سکتے ہیں اگر آپ کو ملتے ہیں تو یہاں تک کے لیے ٹھیک ہے ابھی اس نے اپنی اس resistance level کو reach نہیں کیا یہ پہلے ایک سپورٹ level the strong support یہاں پہ بھی سپورٹ ابھی اس نے اس کو break کیا اس کو resistance اس کو test کرے گا تو intra day میں اب ہم کہاں سے trade لینا چاہیں گے ہمارا zone چھوٹا سا نکل کے آ رہا ہے بہت اچھا zone یہاں سے ہم چاہیں گے سیل کرنا اس zone میں اس کے اگر ہم price کی بات کریں تو اس کی price almost ہمارے پاس 12,000 سے 11,960 11,960 سے ہمارے پاس 12,000 کا یہ جو zone ہے 14 points کا اس میں ہم sell کرنا چاہیں گے منڈے کو اگر ہمیں یہ یہاں ملتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے sell کریں گے US tech کو profit target 11,700 اس کے نیچے اگر breakout کرتا ہے تو پھر ہم اس کو 11,500 اور 400 کے طرف دیکھ سکتے ہیں stop loss ہمارا اس high کی پاس رہے گا جو کہ price ہمارے پاس stop loss کی ہوگی 12,192,190 12,190 کے آس پاس ہمارا stop loss رہے گا اچھے ایس کے وارڈشو یہاں پہ بن سکتے ہیں یہ بھی gold کی طرح bear share ہے dollar کی strength اور t bond yields کی جو strength ہے اس کے opposite یہ move کرتا ہے تو اس میں بھی ہمیں downfall دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ میری daily کی ویڈیوز follow کر سکتے ہیں اس میں میں gold US tech اور forex pairs کا analysis اور fundamental view دیتا ہوں آپ کو اور daily کا trade idea بھی after all thank you for watching and good luck for your trades alhafiz